اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے لیکن ملکی معاشیت چلانے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ لوٹی رقم نکلوانے کے لیے شور مچ رہا ہے لیکن اعتصاب کا عمل جاری ہے ملک کرزوں میں ڈھوبا ہوا ہے کرزہ 28000 ارب پر پہنچ گیا ہے لیکن تمام کرزے ادا کر کے ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے فواد چودری نے مزید کہا کہ دوسمو مالک سے بات ہوئی ہے اب پاکستان ایک مستحق ملک بنے گا ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بنا کر رہیں گے اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے مطالبے پر ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نوے اراکین کے دستخط کے ساتھ ریکوزیشن جمع کرائے تو اجلاس بلالیں گے رویج خالد 25 نیوز اسلام آباد